پولی کلینک میں تمام قسم کے لیب ٹیسٹ بند ہو گئے آپریشن تھیٹر بھی بند کر دئیے گئے ذرائع کے مطابق آپریشن تھیٹر میں گیسز بھی موجود نہیں ہیں انظامی کے ناہلی مریضوں کو بلڈ سی پی ٹیسٹ کے لیے بھی پرافٹ لیب بھیجنے لگے ندیم چودری مزید آگاہ کریں گے ندیم بتائے گا سب سے بڑی ہسپتال ہے پولی کلینک کیا وجوہ سامنے آئے ہیں کہ بند کر دیا گیا اس کو موجود اسپتال پولی کلینک جو کہ پارلیمنٹیرینز کو بھی تیبی سولیات مریا کرتا ہے اس کے اندر اس وقت تمام قسم کی لیب کٹس جو ہیں ختم ہو چکی ہیں اور مریضوں کو بھائی پرائیویٹ لیب پر بھیجا جا رہے ہیں حتیٰ کہ بلڈ سی پی کی بھی ٹیسٹ باہر بھیجے جا رہے ہیں اور آپریشن تھیٹر بھی بند کر دیا گیا کسی بھی مریض کا آپریشن نہیں کیا جا رہا ذرائع کا کہنا ہے کہ وہاں پر گیسز ختم ہو چکی ہیں ڈائیلیسز مشینیں ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں اور ترجمان کا کہنا ہے کہ تین مشینیں کام کر رہی ہیں اور چار مشینیں جو ہیں وہ خراب ہیں اور اسی طرح امرجنسی میں آنے وال میریضوں کو صرف آپریشن کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری جارب جو ڈینگی کٹس تھیں بہت بڑا کرپشن کا کیس تھا اس کے مرکزی ملزم کو ایک بار پھر پولی کلینک کے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈیریکٹر بنا دیا گیا اور ہونے والے ٹینڈرز میں بھی ان کو بٹھا دیا گیا ڈاکٹر امانولا اس وقت ٹینڈرز رہو ہیں وہ کار رہے ہیں جبکہ پولی کلینک میں کسی قسم کے اس وقت ٹیسٹ نہیں کیا جا رہے